آپ صرف میک شور کر لیں کہ جتنے ان کے لیٹرز ہیں ان کے ریفرنسز ضرور ڈالتی جائے اس کے بعد میں سمال لیں اوکے تو میں سی سی میں پھر آپ کو بھی رت دوں بالکل مجھے ڈالیے اور ابھی اس کا ایک کام کیجئے آپ اس کو کمکلیٹ کیجئے اور پھر میں بعد میں بات کرتا ہوں اچھا کائنگلی میرے لیے ایک چائے کے دیگا آپ کچھ لیں گی ایک کافی کر دیگا ایک چائے ایک کافی ٹھیک؟ تینکیو اسلام علیکم جی کیسے آنا ہوا کیس فائل کرنے آئی ہوں کیس فائل کرنا ہے گھڑ کس کے خلاف کیس کرنے ہیں اور آپ کی ہیرو کھائیں اسی کے خلاف کیس فائل کرنا اس نے ایسا کیا کر دیا زبردستی نکاح کی ہے اس نے میرے ساتھ اور مجھے ڈیورس چاہیئے آپ شادی ایک آٹھ شفو آ لیں تمہاری بات ہو گئی ہے اس سے وہی کرنے چاہ رہا ہے تو تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے گھر کی پرابلم جو ہے اس کو لفافے میں ڈال کے لوگوں کے دروازوں تک پہنچا دیں تاکہ جو پرابلم ہم اپنے گھر میں سالف کر سکتے ہیں وہ ہماری رسوائی کا باعث بن جائے میں اسے لے کر آوں گا ورنن نہیں آوں گا کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا میں اس کے پاس جا رہا ہوں اس کے ساتھ رہنے کے لیے زلیل کروا دے گی وہ تمہیں اس پرابلم کا حل جو ہے وہ صرف سردار ذرق خان کے پاس ہے یا تم ان سے ڈائریکلی بات کر لو یا مجھے بات کرنے دو تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس گھر میں وہی کہانی دوبارہ ریپیٹ ہو مجھے تو یہ ہی لگتا ہے کہ تم وہی کرنے جا رہے ہو میں اس کو باندھنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں اس سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں ہار یا جیت آپ یہ کیس ہٹ جائیں گے آپ جیسے لوئیر کے ہوتے ہوئے بھی میں یہ کیس لوں گا ہی نہیں کیوں آپ مجھے افورڈ نہیں کر پائیں گے آپ میری فیسی نہیں دے پائیں گے فرجاد کو میرے علاوہ کوئی بار ہرا بھی نہیں سکتا فرجاد یہ کیس اپنی جان کی بازی لگا کے لڑے گا اپنا کیس ہے اس کا یہ بات ذہن میں رکھئے گا بتائیں کتنی فیسی آپ کی آپ جس گاڑی میں رخصت ہو کے فرجاد کے گھر آئیں تھی اتنی قیمات دے پائیں گے دے پائیں گے تو ابھی سائن کرتے ہیں بولیں بول اینترٹینمنٹ کے ڈرامیں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں